اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا ودک رسم ربه فصلا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامیم معزز ناظرین آج کی اس چھوٹی سی اس مجلس اور اس میسج کا جو میرا مفہوم و معنی ہے وہ اللہ کے لشانو و تم محسانو کے نام مبارک اور خصوصی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکتیں اور نہ پڑھنے کے نقصان زیادہ میں آپ کو آج پڑھنے کی برکات بتانا چاہتا ہوں چونکہ ہم ہر بات میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ کرو بسم اللہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو میں نے دو آیتیں چھوٹی سی پڑھیں قَدَفْ لَحَمَنْ تَزَكَّى وَدَكْرَسْمُ رَبِّهِ فَصَلَّ کہ جو صاف پاک ہوا اور اللہ جللہ شانو و تم محسانو کیا نام لیا اور نماز پڑھی وہ کامیاب ہوا پاک ہو کر صاف ہو کر اس کا ذکر کیا اور نماز پڑھی تو اللہ جللہ شانو و تم محسانو نے اسی کو کامیابی عطا فرمائی وہی مراد کو پہنچا یہ ان آیات کا ترجمہ ہے یہاں سے یہ بات پہلے کھلیر ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ جب بھی ہم کوئی اچھا اور نئے کام کریں تو اس کے شروع میں اللہ جللہ شانو و تم محسانو کا نام اور ذکر لینا ضروری ہے یہ قرآن کریم پرقان حمید کی کامیابی کے لیے یہ سند عطا کر دی گئی ہے اللہ جللہ شانو و تم محسانو نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی بھی نئے کام کا آغاز کیا حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ مسئلہ کھانا ہے کھانے کے شروع میں خصوصی طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا یہ ارشاد ہے اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گیا تو پھر وہ کیا کرے فرمایا کہ وہ جب بھی اسے یاد آئے وہ بسم اللہ فی اول ہی و آخر ہی وہ اس طرح پڑھ لے کہ بسم اللہ شروع اور آخر میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے کہ جس کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی گئی ہو اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے ناظرین آپ اندادہ کر لیں کہ اگر شیطان شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ کیوں وہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور جیسے ہی انسان کو یاد آیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو شیطان اسی وقت بھاگ گیا اب مجھے ایک واقعہ بڑا دلچسپ یاد آ رہا ہے جو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ دو شیطان آپ اس میں ملے ایک شیطان وہ کہ جو ایک مومن کے ساتھ رہتا تھا اور دوسرا وہ جو ایک کافر کے ساتھ رہتا تھا جو کافر کے ساتھ رہنے والا شیطان ہے وہ بڑا سہتمند تندرست اور بڑا یعنی سوٹٹ بوٹٹ اور جو مومن کے ساتھ تھا شیطان اس کی حالت بری اس کی یعنی اس کا ظاہری حال بھی برا اور باطنی حال بھی برا اور وہ طبلہ پتلا کمزور سا وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تو ایک نے دوسرے سے پوچھاؤ تیرا یہ حال اتنا خراب کیوں ہے بڑا یہ تو کمزور ہے نہ تو اپنے کوئی حالت کو دیکھتا ہے تو اس نے کہا بھائی تیری یہ حالت اتنی اچھی کہ وہ ہے تو بھی شیطان ہے وہ بھی شیطان دونوں شیطان تو جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تو کافر کے ساتھ ہوں اور کافر جب بھی کھانا کھاتا ہے تو اس کو تو بسم اللہ حضرت کبھی پڑی نہیں تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں جب وہ لباس پیتا ہے تو اس وقت بھی نہیں پڑتا تو اس کا لباس بھی میرے پاس ہی ہوتا ہے اس کی بھی ساری ٹور میرے پاس ہوتی ہے اور ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کی نیگٹیو جو ہیں مجھے فائدہ دے رہی ہے تو دوسرے نے کہا کہ بس یہی بات ہے کہ میں مومن کے ساتھ ہوں اور مومن جب بھی کھانا کھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے تو مجھے بھاگنا پڑتا ہے وہاں سے میں کھانا نہیں کھا پاتا وہی کھانا کھاتا ہے اور جب بھی لباس پہنتا ہے جب وہ غسل یعنی کوئی بھی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتا ہے اور پھر مجھے تو کبھی قریب بھی آنا نصیب نہیں ہوا یہ گندگی بھی میری اسی وجہ سے کمزوری بھی اسی وجہ سے اور یہ ساری بات اسی وجہ سے ہے اب میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات ارز کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ کے غلاموں یہ مواہب لطنیہ شریف کی جو حدیث میں آپ کے سامنے ارز کی حضرت بھررہ رضی اللہ تعالی دوسرا ایک واقعہ بھی میں آپ کے خدمت پہ ارز کرنا چاہتا ہوں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حادر ہوئے آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا غلام کھانا کھاتا ہوں تو میرا پیٹ نہیں بھرتا کھانا کھانے سے میں پیٹ نہیں بھرتا مجھے کوئی ایسا علاج بتا یہ کہ وہ میرا پیٹ پھرجے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رشاد فرمایا اے میرے غلام تو کھانا اکیلے کھاتا ہے تو عرض کہ یا رسول اللہ ہاں میں کھانا اکیلہ ہی بیٹھ کے کھاتا ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ایسا نہیں کھانا جمع ہو کے کٹے ہو کے کھایا کرو وذکر اسم اللہ تعالی یبارک لکم فی فرمایا کہ کھانا مل کر کھایا کرو اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھایا کر پھر دیکھ تیرا پیٹ خالی نہیں رہے گا کیونکہ جب تو اکیلا کھاتا ہے تو اس میں بھی برکت نہیں ہوتی جب مل کر کھاؤ گے اس میں برکت ہوگی تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ جل نشانو وطمہ احسانو نے کھانے سے پہلے ذکر کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آئے کریمہ بھی ہے آپ دیکھ لیں انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کا حصہ ہے قرآن کریم کے در انیس میں اس بارے میں تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بھی آپ نے کوئی نیک اور اچھا کام کرنے کے غلط سے آگے پڑھنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بس آخری فائدہ تیسرا فائدہ بتا کے تو میں غلط کو سمیٹ لیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ تفسیر نائمی کے اندر یہ واقعہ جو حضرت مفتی احمد یارکھان صاحب نائمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو نوٹ فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات میں ارز کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ وہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اور وہاں ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو وہی قبر جہاں پر عذاب ہو رہا تھا وہاں بللہ کی رحمتیں برس رہی تھی نوری نور تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام متغیر اور حیران ہوئے اللہ کی بارگاہ پہ پوچھا یا اللہ یہ شخص جس کو ابھی پہلے عذاب ہو رہا تھا اور ابھی اس کی قبر بقع نور بنی ہوئی ہے اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اے لپاک ذرا ماجرہ تو بتائیے اللہ جللہ شانہ وطم محسان نے فرمایا اے میرے پیارے نبی اصل بات یہ ہے کہ جب یہ شخص فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اس کا بچہ ماں کے پیٹ میں تھا آج اس کے جانے کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ بڑھا تین چار سال کا ہوا آج پہلا دن تھا وہ استاد کے پاس گیا ہے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا ہے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس نے پڑا ہماری خیرت کو جوش آیا اور ہماری رحمت چھا گئی ہم نے کہا کہ جو جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے میں اس کے باپ کو عذاب نہیں دوں گا میں نے اس کا عذاب ختم کر دیا اور اب اس کے اوپر رحمت ہی رحمت ہو رہی ہے تو اللہ جللہ شانہ وطم محسانوں کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان ہمیں سنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو بہنو بیٹو بیٹیو ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کریں ہر کام کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں جب اس طرح کروگے تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑی جائے وہ کام مکمل نہیں ہوتا وہ کام راستے میں رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ جللہ شانہ وطم محسانہ ہمیں ہر وقت ہر حال میں اپنے ذکر میں رکھے اور اپنے ذکر سے غفرت جو ہوتی ہے اس سے محفوظ رکھے کبھی بھی غافل نہ رکھے اللہ میرا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ